اوزباللہ من شیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم سوالات کے جوابات آپ دیں گے انشاءاللہ ان سوالات کی جوابات آپ کو جنب بعد میں دیا جائے گا ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہے آج کا ہمارا آپ کا پسندیدہ ڈراما کون سا ہے ٹھیک ہے اس دور میں ڈرامے تو سبھی دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ سے سوال تو بنتا ہے کہ جنب آپ کون سا ڈراما پسند کرتے ہیں یہ پہلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر تو ہے لفظ ڈراما کس زبان سے اخص کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی لفظ ڈراما یہ جنرل ڈرامے کے جو لفظ ہے وہ کس زبان سے اخص کیا گیا ہے کون سی زبان ہے جس سے ہم نے جنرل لفظ ڈراما اخص کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سوال نمبر تین ہے چھ ستمبر کا دن ہم کیوں مناتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین سوال ہیں پہلا سوال کیا ہے پسندیدہ ڈرامے کے برے میں آپ نے بتانا ہے یعنی لفظ ڈراما کی زبان سے اخص کیا گیا ہے اور سوال نمبر تین کیا ہے چھے سنمبر کے دن ہم کیوں مناتے ہیں یہ سوال اس لحاظ سے بھی کیونکہ آج ہم جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان سوالات سے ریلیٹڈ ہیں تو پھر امید ہے کہ جنہ ان سوالات کی جواب آپ کو پتا ہوں گے انشاءاللہ ان سوالات کی جوابات آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈراما ٹھیک ہے آج ہم درامے کو پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے درامے کا نام کیا ہے شہید ٹھیک ہے درامے کا نام کیا ہے شہید یعنی شہید ایک ڈراما ہے جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے مصنف کون ہے مرزا عدیب ٹھیک ہے مرزا عدیب کا ایک لکھا ہوا ڈراما شہید آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم مرزا عدیب کی تاریخ پیدائش کی بات کر لیں تو انیس سو سولہ کو لاہور میں پیدا ہوئے اور انیس سو نینانوے کو لاہور میں ہی انتقال کر گئے ٹھیک ہے آج یاد رکھیں کہ آج ہم ڈراما پڑھنے جا رہے ہیں کس کا ڈراما ہے یعنی مصنف کا نام کیا ہے ڈراما نگار کون ہے مرزا عدیب ہیں اور ڈرامے کا نام ہے شہید ٹھیک ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جانا ڈرامے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو جانا یہ بتا دوں کی جانا ڈراما ہے کیا ٹھیک ہے جب تک ہم یہ جیس ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ڈراما ہے کیا تو پھر ہم ڈرامے کو سمجھ نہیں پائیں گے لہذا سب سے آپ کو یہ چیز کلیر کر دیتا ہوں کہ ڈراما کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ڈرامے کی تعریف دیکھ لیں تو ڈراما یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتاق ہے ٹھیک ہے جس کے معنی کیا ہے امل یا آدھاکاری کیا ہے ٹھیک ہے ڈرامے کیا ہے عمل یا ادھاکاری کیا ہے ڈراما یا جنوںتی اس کو کو دیکھانے کو عمل یا آدھاکاری کیے ہیں تو ڈراما بھی کیا ہے کوئی چیز کر کے دکھانا کسی کے سامنے آپ کوئی چیز کردار ادا کر کے دکھانا اس کو کیا کہتے ہیں ڈراما کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں اگر ہم ڈرامایی کی تعریف دیکھ لیں تو ڈرامیی کا مطلبو seben kiya ہے کچھ کر کے ڈکھانا کچھ کر کے ڈکھانے کو بھی کیا کہتے ہیں ڈراما کہتے ہیں ڈراما ایک کہانی ہے ڈراما بھی ایک قسم کی ایک 기عار کردار گھومتے ہیں اور ان کرداروں کو مختلف قسم کے سٹیج پر یا کسی بھی جگر پر تریٹر وغیر میں چند لوگ مل کر ان کرداروں کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا حضرت ڈراما ایک کہانی ہے جو کرداروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈراما کیا ہے ہے تو ڈراما بھی کہانی لیکن اس کہانی میں موجود تمام کردار کیا ہے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ سٹیج جو فر تمام کرداروں کو ایکٹov کرکر یا جو ہے کردار عمل میں cela کر جو ہے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈراما ایک نقالی ہے یعنی لوگوں کے نقل کرتے ہیں جس میں کیا ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو حرکت ایکٹ کریں گے یعنی عمل کریں گے تو اس میں حرکت شامل ہیں اور تقریر کے کا مطلب کیا ہے یعنی ہم وہ تمام کردار کیا ہیں وہ سپیک کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو بھی جو نعا اس کو دو دو چیزوں سے ایک حرکت اور دوسری چیز کیا ہے تقریر ٹھیک ہے حرکت اور تقریر کے ذریعے جونا لوگ ان کرداروں کو ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو درامے کا جونا تعرف کیا ہے دراما یونانی لفظ جونا دراؤ سے مشتاک ہے جس کے معنی عملی اداکاری کی ہیں یا دوسرے لفظوں میں درامے کا مطلب کیا ہے کچھ کر کے دکھانا بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا دراما کیا ہے ایک کہانی جو کرداروں جونا مختلف قسم کی اداکار ہوتے ہیں وہ ناظرین کے سامنے سٹیج پر جونا پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ درامے کی تعریف ہو گئی اب ہم جونا ہمارے ذریعے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جونا اردو ادب میں جونا پہلا دراما نگار ہونے کا شرف کس کو حاصل ہے یا اردو ادب میں پہلا دراما نگار کون ہے تو اس سوال کا جواب کیا ہے آپ میں سے کوئی جانتے ہیں جونا اردو ادب میں پہلا دراما نگار کون ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارے پاس ہے واجد علی شاہ ٹھیک ہے اچھا واجد علی شاہ ہے لیکن اردو ادب میں ان دونوں جنہ ایک اور بھی ہیں جن کے بارے میں استباہ ہے یا ان دونوں کے بارے میں لوگ الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں جنہ امانت علی امانت لکنوی امانت لکنوی واجد علی شاہ میں دونوں جنہ اشتباہ رکھتے ہیں لیکن اردو ادب میں جو اصل پہلے رامنگار ہے وہ واجد علی شاہ ہے اور انہوں نے کون سے رامہ لکھا تھا رادہ کنیہ اردو عدب میں پہلا رامہ نگار واجت علی شاہ ہے اور اس رامہ کا نام کیا ہے رادہ کنیہ پہلا رامہ نگار کون ہے واجت علی شاہ ہے اور رامہ کا نام رادہ کنیہ یاد رکھئے گا اس سوال آپ کو پیپر میں جنہ امسیکیوز کی شکل میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو عدب میں پہلا رامہ نگار کون ہے یا اردو کا پہلا رامہ کون سا ہے تو پھر آپ آسانی سے ان سوالت کا جو نا وہ جواب دے سکتے ہیں اس کے بعد مصنف کا تعریف رامنگار کا تعریف کہہ سکتے ہیں آپ کون ہے رامنگار مرزا دیب ہے یاد رکھے گا مرزا دیب کا تعریف ہم آپ کو بتا رہے ہیں پیدائش کیا ہے انیس سو سولہ انیس سو سولہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اصل نامن کا کیا ہے دلاور حسین پیدائش انیس سو سولہ میں لاہور میں پیدا ہوئے ہیں ان کا اصل نام کیا ہے دلاور حسین لیکن مرزا دیب کیا ہے قلبی نام قلبی نام کیا ہے جو مصنفین اپنی تحریر میں ایک الگ نام استعمال کرتے ہیں اس کو قلبی نام کہتے ہیں سو اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں وہ نام جو اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قلبی نام کہتے ہیں تو ان کا قلبی نام کیا ہے مرزا دیب ہے مرزا دیب اپنی تحریروں میں جو نام رکھتے ہیں وہ کیا ہے مرزا عدیب مرزا عدیب ہی جنبات میں ان کے نام میں جنب شہرت پا گئے لہٰذا تمام عمر لوگ ان کو مرزا عدیب ہی کہتے رہے ہیں حالانکہ ان کا اصل نام کیا ہے دلاور حسین ہے اگر ہم ان کی ابتدائی تعلیم کی بات کر لیں تو تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اسلامی کولیس لاہور سے اسلامی کولیس لاہور سے تعلیم کا آغاز کرتے ہیں اور وہاں سے بیئے کی ڈگری حاصل کر لیتی ہیں اسلامی کولیس لاہور میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے بی اے آنر کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اچھا آپ کو تعلیمی حصہ ہی عدب سے وابستگی تھی جب مرزا عدیب آٹھ سال کے تھے تب سے انہوں نے عدب سے وابستگی اختیار کر لیتی وہاں تب سے انہوں نے مختلف قسم کی جانب سکرپ اور ڈرامے وغیرے لکھنا شروع کر دیا تھا لہذا آٹھ سال کے زندگی سے انہوں نے عدب کے لئے خدمات دینا شروع کر دیا تھا اگر ہم انہوں نے عدبی زندگی کی بات کر لیں تو باقیدہ طور پر اٹھ سال کے عمر سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن باقیدہ طور پر اگر عدبی زندگی کی بات کر لیں تو انہوں نے رسالہ ساقی یہ ان کا پہلا باقیدہ دور پر عدب کے خیل کلے کام کرنا شروع کیا تھا تو وہ کون سا جو نام وہ ہیں کہاں سے شروع کیا ہے تو پھر اس کا جو نام جواب ہے رسالہ ساقی باقیدہ دور پر انہوں نے ذبی زندگی کا آغاز کیا تھا رسالہ ساقی سے ان کا اصل نام کیا ہے دلاغر حسین ہے کلمی نام مرزا عدیب ہے اسلامی کالج دلاغر نے بیئے کیا اس کے بعد باقیدہ تو پر عدبی زندگی کا آغاز رسالہ ساقی سے کیا یہ ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں مرزا عدیب کی اپنی تصویر کوئر سے دیکھ لیجئے اچھا اب ہم خدمات کے بارے میں بتائیں گے آپ کو مرزا عدیب کی کیا خدمات ہیں ادوہ دھب کے لئے کیا خدمات ہیں ہم وہ ذرا آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے اگر خدمات کی بات کر لیں تو انہوں نے کیا کیا تھا رسالہ عدبی دنیا کے لئے جو کام کیا تھا رسالہ عدبی دنیا کی نکالنے کے لئے ان کے اشارت کے لئے مرزا عدیب کی خدمات بہت زیادہ نمائی طور پر موجود ہیں یعنی رسالہ عدبی دنیا کا اجرا انہوں نے کیا تھا اس کے بعد رسالہ عدب اللطیف رسالہ عدب اللطیف کے مدیر بھی رہے ہیں یعنی رسالہ عدب اللطیف کون نکالتے تھے مرزا عدیب ہی کی جنہ سرپرستی میں رسالہ عدیب جنہ عدب اللطیف نکلتے تھے نیکس دیکھ لیں اگر ان کی خدمات کی بات کریں تو ریڈیو کے لیے اسکرپ لکھا کرتے تھے مرزا عدیب مختلف قسم کی ریڈیو پروگرامز کے لیے بھی اسکرپ لکھا کرتے تھے اچھا ان کی وجہ شہرت کیا ہے وجہ شہرت کی بات کر لیں تو ان کی وجہ شہرت ایک کتاب ہے سہرہ نورت کے خطوط سوری ان کی وجہ شہرت ان کو اس کتاب سے حاصل ہوئی انہوں نے کتاب رکھی تھی جس کا نام کیا تھا سہرہ نورت کے خطوط ٹھیک ہے اس سے مرزا عدیب کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہو گئی تھی اب اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کر لیں تو ان کی تصانیف کون کون سی بہت سارے کتابیں انہوں نے لیے ہیں جنہیں کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ان کتابوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں چند کتابیں یہاں پر جنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور باقی تمام چیزیں آپ بک سے بھی جنہوں آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بک میں پیج نمبر سیونٹی تھری پہ موجود ہے آپ بک بھی جنہوں آپ نے پاس رکھیے گا تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو کوئی کنفیشن ہو تو بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مرزا دیب پیج نمبر سیونٹی تھری پہ موجود ہے وہاں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کریں تو تصانیف کون کون سے ہیں جنگل ہیں ٹھیک ہے ایک تصانیف کا نام کنبل ہیں خاک نشین ہیں ٹھیک ہے چمٹی کا دیا سہرہ نورد کے رومان ٹھیک ہے آنسو اور ستارے دیکھ لیں یہ کتاب کا نام ہے آنسو اور ستارے خوابوں کے مسافر ٹھیک ہے کالین شیشے کی دیوار لہو اور کالین ٹھیک ہے لہو اور کالین ہیں اور شیشے کی دیوار یہ ان کے مشہور تصانیف ہیں جن کے وجہ سے ان کو شورت حاصل ہوئی کون نام کیا ہیں اچھا جنگل ہیں کمبل ہیں خاک نشین ہیں مٹی کا دیا ہے سہرہ نورد کے رومان ہیں آنسو اور ستارے ہیں اچھا خوابوں کے مسافر ہیں لہو اور کالین ہیں شیشے کی دیوار یہ جنہیں ان کی تصانیف ہیں یا وہ کتابیں ہیں جو مرزادیپ نے اپنی زندگی میں تصانیف کیا انہوں نے لکھی تھے ٹھیک ہے اچھا ان کی جنہیں ایک تصانیف میں جنہیں مٹی کو دیا بھی شامل ہے جس میں انہوں نے مختلف قسم کی اپنی زندگی کے بارے میں جو تلق حققتیں ہیں جو کتاب میں مرزادیپ نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے ان کی ایک جنہ کتاب مٹی کو دیا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس میں انہوں نے ماں کی جنہ مامتہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت جنہ پیرایا جنہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح ماں اپنے بچوں پر محبت و شفقت سے پیش آتی ہیں اس بارے میں انہوں نے ایک اکتباس لکھا ہے اکتباس پڑھ لیں دیکھ لیں اب اکتباس دیکھ لیجئے اب آجی مجھے مارتے تھے تو امی بچا لیتی تھی ٹھیک ہے اب انہوں نے ماں کی محبت کو جنہ پرکھنے کے لیے باقیدہ طور پر انہوں نے ایک پلان کیا ہے اکتباس دیکھ لیں ابا جی مجھے مارتے تھے تو امی بچا لیتی تھی ٹھیک ہے ان کو ہائلائٹ کر کے میں آپ کو بتا داؤں ابا جی مجھے مارتے تھے تو امی بچا لیتی تھی ایک دن میں نے سوچا کہ اگر امی پٹائی کرے گی تو ابا جی کیا کریں گے دیکھ لیں جب بھی جنہ ابا جنہ ان کو مرزا عدیب کو مارتے تھے کسی غلطی کی وجہ سے تو امی کیا کرتی تھی اور ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی تھی ایک دن انہوں نے کیا سوچا کہ جنہ اگر جنہ امی مجھے مارے تو ابا کا کیا رییکشن ہوگا ابا کا رییکشن دینے کے لیے انہوں نے باقیدہ پری پلان کر گیا اور جنہ کیا کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے میں نے امی کا کہا نہ مانا حالانکہ وہ امی کا کہاں میں شہ مانتے تھے لیکن ابا کا جنہ ان کے اپنے ابا کا جنہ وہ ریویہ چر کرنے کے لیے رییکشن چر کرنے کے لیے انہوں نے ایک دن کیا کیا امی کا کہا نہ مانا انہوں نے کہا کہ بازار سے دہی لادو میں نے نہ لائے امی کیا کہتے ہیں ان کو بازار سے دہی لانے کے لیے مرزا عدیب کو جنہ بیچتے ہیں لیکن مرزا عدیب کیا کرتا ہے وہ نہیں جاتا انہوں نے سالن کم دے نتیجے میں امی کیا کرتے ہیں جنہ ان کو سالن کم دے جاتا ہے میں نے زیادہ جنہ پر اسرار کیا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی زیادہ دینے کے لیے جنہ مرزا عدیب کیا کرتا ہے اسرار کرتا ہے انہوں نے کہا جنہ پیڑی کے اوپر بیٹھ کر روٹی کھاؤ ٹھیک ہے پیڑی کسے کہتے ہیں یہ بیٹ کو کہتے ہیں امی کیا کہتے ہیں کھانا دیتی ہیں اور ان سے کہتا ہے جنہیں کہتی ہیں آپ بیٹ کر کھانا کھاؤ لیکن مرزادیب کیا کرتا ہے میں نے زمین پر دری بچھائے اور اس پر بیٹ گیا امی کا کہاں نہیں مانتا ہے یعنی جان بوش کر یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جب امی جنہ وہ مانا سے شروع کرے گی تو ابو کا کیا رییکشن ہوگا کیا کرتا ہے جان بوش کر جنہیں بیٹ پر کھانے کو کہتی ہیں ماں تو کیا کرتا ہے جنہیں زمین پر دری بچھائتے ہیں اور اس پر بیٹ کر کھانے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کپڑے میلے کچلے کر دیتے ہیں اس دن کیا کہتا ہے مرزادیب خود کہہ رہا ہے میرا لہجہ بھی بہت گستا خانہ تھا کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جب امی مارے گی تو ابو کا کیا رییکشن ہوگا تو جان بوش کر انہیں امی کے ساتھ بھی اپنا لہجہ کیا کیا تھا انتہائی گستا خانہ لہجہ اختیار کر لیا تھا آگے کیا کہتے ہیں مجھے پوری توقع دیتے ہیں کہ امی ضرور مارے گی یعنی اتنا گستا خانہ لہجہ اور جو امی جو کام کو دیا جا رہا تھا وہ بھی برپور ترکے سے اپنی زید پر لڑی ہے زید پر قائم تھا کہ امی جو کام دکھا رہے تھے وہ کام بھی نہیں کر رہے تھے تو یہ کیا کہتے ہیں مجھے پوری اقین تھا کہ جو امی ضرور مارے گی مگر انہوں نے کیا یہ کہ مجھے سینے سے لگا کر کہا لیکن ماں ہیں دیکھیں ماں کے محبت کے اندازے لگا سکتے ہیں عدیب خود کہتے ہیں کہ ماں نے کیا کیا سینے سے لگایا اور کیا کہتا ہے کیوں دلور دلور کے جو نا دلاور ان کا اسے نام ہے نا تو جو نا محبت کی وجہ سے کہا کرتے تھے ٹھیک ہے دلور جنہیں دلاور پتر میں صدقیں بیمار تو نہیں ہے تو ماں کیا کہتی ہیں یعنی میں صدقیں بیٹا تم بیمار تو نہیں ہے یعنی ماں آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگاتی ہے جنہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ جنہیں بیٹا تم بیمار تو نہیں ہے اس وقت میرے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے مرزا جنہ عدیب کیا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھی کیونکہ مرزا عدیب جنہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ جنہیں ماں انہیں ماننا شروع کر دے گی تاکہ وہ اپنے ابو کا ریئیشن دیکھیں لیکن ایک ماں کیا کر رہی ہیں اتنی جنہ گستاخانہ لہجے کے باوجود بھی اپنے بچے کو جنہیں گلے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا تو بیمار تو نہیں ہے تو مرزا عدیب کیا کہتا ہے کہ جنہیں ماں کے اس سے جنہیں جنہیں بے اختیار جنہیں رونے پر مجبور کر دیا جو آپ کو میں نے بتا دی اس کے علاوہ اپنی زندگی کے حقیقتوں کے بارے میں یعنی ابو کے ماننے کے بارے میں اپنی امی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں حقیقتیں جنہ انہوں نے مٹی کا دیا جو ان کی کتاب ہے اس میں بیان کیا ہے اگر آپ کو پڑھنے کا مقاملہ ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ اس میں مرزا عدیب نے اپنی تمام زندگی حقیقتوں کو اس کتاب میں بیان کیا ہے اچھا ان کے کتاب کا نام ہے سہرہ نورت کے رومان آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اب ہم ڈرامے کی طرف آتے ہیں اور ڈرامے کا نام کیا ہے شہید اور اس کے رائٹر کا نام یا مسنجب کا نام کون ہے مرزا عدیب اچھا ڈرامے میں جو سین ہے وہ منظر مناظری وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جو نام بہتر طور پر ہم جب ڈرامہ پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آجیے مناظر کیا کہیں اچھا منظر میں کہیں سب سے پہلے زمانہ زمانہ کون سا جرامے میں جنہیں کون سا زمانہ دکھائے گئے ہیں 6 ستمبر 1906 ٹھیک ہے جرامے میں جو زمانہ دکھایا گیا ہے وہ کون سا ہے 6 ستمبر 1906 ٹھیک ہے یہ زمانہ کیا ہے 6 ستمبر 1906 اس کے بعد مقام ٹھیک ہے مقام یعنی جگہ جنہیں جس جگہ پر یہ رامہ انہوں نے لکھا گیا ہے ہے جس جگہ کیلے لکھا ہے وہ کہیں قصور کی ایک نواہی بستی یعنی زلہ قصور کی ایک گان میں جو نا یہ دراما دکھا گیا وہاں پر جو سارے جو واقعہ درامے میں پیش آئیں گے یہ وہاں پر پیش آئیں گے اور زمانہ کیا ہے چھے سنمبر انیس سو چھہ سٹھ ٹھیک ہے اچھا جائے وقعو ٹھیک ہے جائے وقعو یعنی جہاں پر یہ رامہ پیش آئی ہے یہ واقعہ پیش آئی ہے کہانی جہاں پر یہ کہانی پیش آتی ہے سارے واقعہ سارا واقعہ تو وہ کون سا ہے ایک دو منزلہ مکان کا نچلا کمرہ دو منزلہ مکان ہے اور اس کے ایک نچلے کمرے میں یہ تمام چیزیں یعنی یہ ساری جو نا کہانی وہاں پر پیش آئے گی ٹھیک ہے وقت وقت کیا ہے شام کا وقت ہے ٹھیک ہے جو جو نا رامے میں بیان کے جارے وہ تمام چیزیں کب پیش آیا وقت کون سا تھا تو پھر وہ کیا شام کا وقت تھا شام کے وقت میں ساری جنہوں سارے واقعات پیش آتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے منظر کیا ہیں چھ ستمبر انیس سو چھاسٹھ کا جو نا زمانہ ہے اگر ہم مقام کی بات کر لیں تو شہر قصور کے ایک نواحی بستی ہے اگر جائے وقوع یعنی جگہ کی بات کر لیں جہاں پر جو نا یہ ڈراما لکھا جا رہا ہے یعنی جی جگہ کی بات کی جاری وہ کیا ہے ایک دو منظر مقام کے نجلک کمرہ ہے اور وقت کیا ہے شام کا وقت ہے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چھ ستمبر کے دن جو نا ہوا کیا تھا ہماری تعلیخ میں چھ ستمبر کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت امپورٹن ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چھ ستمبر جو نا ہماری تاریخ میں میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے چھ ستمبر کے حوالے سے ٹھیک ہے مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھ ستمبر کیا ہے یہ جو نا اصل میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چھ ستمبر انیس سو نانوے کو جو نا ایک جنگ ہوا تھا ایک مارکہ ہوا تھا جس میں کیا ہوا تھا انڈیا کو شکست فاش دی تھی مسلم جو نا پاکستانی ہونے ٹھیک ہے اس دن ہوا کیا تھا ٹھیک ہے یہ اے اس دن جنگ کا جب سما تھا تو ہمارے ہوا پاس جو نا اپنے مجوزہ حدف کو حاصل کرنے کے لئے دشمن پر جپڑ پڑے تھے ٹھیک ہے ایک طرف سکورڈن لیڈر ایم ایم عالم جیسے سپوت نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے پانچ جہازوں کو مار گراہ تھا یہ اسی دن کی بات ہے ٹھیک ہے کیا ہوا تھا ان کے ایک منٹ سے بھی زیادہ کم وقت میں ان کے پانچ جہازوں کو مار گراہ کر عالمی ریکارڈ انہوں نے قائم کیا تھا یہ انیس سو پینسٹھ ہی کی جنگ کی بات ہے ٹھیک ہے تو دوسری طرف سکورڈن لیڈر سرفراز فیقی اور تو سپرنٹس آج کی کلاس کا یہ پہ جنہا خطاب ہو جاتا ہے انچاللہ لیکچر کی سلسلے کو کل ہم آگے لے کر بڑھیں گے اور جنا ڈرامے کے حوالے سے مزید جنا وہ چیزیں آپ کو کل بتائی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ گھر کے لئے کام نوٹ کر لیجئے گا یہ کام آپ اپنے کوپیوں پر لکھ کر سنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو کل کی کلاس میں دوبارے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے لانے کے بعد